بھارتی ذرائع بلاک کا اپنی ٹیم کو منتبا کرتے ہوئے کہنا ہے کہ پاکستانی لیفٹ آرن پیسر محمد آمیر بھارتی ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں محمد آمیر بھارت کے خلاف نہ صرف اب تک شاندار پرفارمنسز کے حامل رہے ہیں بلکہ بازی میں بھی مایا ناز انڈین بیٹر ویرات کولی بھی اس بات کا بھی اتراب کر چکے ہیں کہ انہیں دنیا میں جس بولر کو کھیلتے ہوئے سب سے زیادہ مشکلات پیش آئیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی پیسر محمد آمیر ہے بھارتی میڈیا نے امریکہ کے خلاف محمد آمیر کے انیسویں اور کا بھی تجزیہ کیا ہے اور ان کی بالنگ کو صورتحال کے لحاظ سے بہترین قرار دیا ہے ہندوستان ٹائمز نے اپنے تجزیہ میں کہا ہے کہ جب آخری بارہ بالز پر اکیس رنڈ چاہیے تھے تو ایسے میں آمیر نے صرف چھے رنڈ دی ہے جسپریت بمرہ شاہن شاہ فریدی نسیم شاہ اور حارس رعوف بھی مخالف بلے باز کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں مگر عام مسکورہ بلا تمام بولرز کی ورائیٹی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں محمد آمیر نے اگرچہ سپر آور میں انیس رنڈ دیئے اور اس میں سے کئی وائڈز بال بھی کروائیں جس کی وجہ سے انہیں چھے سے زائد بالز بھی کرانا پڑی مگر بھارتی میڈیا نے انیس میں آور میں آمیر کی ورائیٹی ڈیلیوریز کو سراحہ خصوصاً ان کی یورکر لینٹ اور سلو گیندنگ بیٹرز ٹھیک طرح کھیلنے سے قاسر رہے بھارتی ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ اوور اس بات کی واضح مثال تھا کہ محمد آمیر کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے محمد آمیر معمولی حدف کا بھی کامیابی سے دفاع کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور انہوں نے بھارت کے خلاف میچز میں یہ بات کئی بار ثابت دیکھی ہے پاکستان کے کپتان بابر آزم نے بھی میچ کے بعد کہا تھا کہ ہمارے بولر صرف یورکر کے پھیلنے کی کوشش کر رہے تھے ہمارا منصوبہ یہی تھا کیونکہ گیند ریورس ہو رہی تھی سیم اکرم کا جانشین بھی کہا جاتا تھا اب ان کی بالنگ میں ماضی جیسی تیزی تو نہ رہی مگر پھر بھی ان کے پاس بالنگ کی وسیع ورائیٹی موجود ہے وہ یارکرز فن کرکٹرز بالرز کے ذریعے ابھی بھی بیٹرز کے خلاف شاندار کارگردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ محمد آمیر ٹی ٹوینٹی میں بھارت کے خلاف سے بہترین ایکانومی ریٹ کے حامل لیفٹ آرم پیسر بھی ہیں بلو شرٹ سے خلاف محمد آمیر کو ایکانومی ریٹ چار اشاریہ چودہ اور اوسط سات اشاریہ پچیس ہے جبکہ ہندوستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میں بھارت کے خلاف آمیر سے بہتر کوئی بولر نہیں ہے اس فیرس میں پاکستان کے اگلے بہترین فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی جن کا ایکانومی ریٹ آٹھ اشاریہ چوون اور اوسط اکیس اشاریہ چھا سٹھ ہے جبکہ انہوں نے بھارت کے خلاف محض دو میچے سے کھیل رکھے ہیں پاکستان اور بھارت کل نو جون کو نیویارک میں آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اہم مقابلے میں ایک دوسرے کے مدد مقابل آئیں گے اس میچ کو کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے سے بھی تشبیح دی جا رہی ہے